السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج کا ولوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرپنگ ہے بہت ڈسٹرپنگ ہے کچھ لوگ دیکھ پائیں گے کچھ تو اس کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے تو ہمارے گھر میں آئے تھے ان کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے بیکہ کا تو یہ کل رات کی بات ہے رات کو ہم چھت پر گئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اتنا بلڈ تھا اور جس سائٹ پہ بیکہ کو شوٹ کیا گیا تھا وہ جگہ تو ٹھیک ہو چکی تھی لیکن یہ دوسری سائٹ پہ بیکہ کا پورا بازو جو ہے نا یہاں پہ آپ دیکھیں بلڈ سے بھرا ہوا ہے اور یہ نا بازو پھٹ گیا تھا اتنا بلڈ اور یقین کریں اتنی سمیلتی اتنی سمیلتی اور سات پس بھی تھی اور ہم اتنے پریشان ہو گئے کیونکہ اس کے بازو پہ کچھ بھی نہیں تھا پہلے اور اس جگہ پہ تو فائر بھی نہیں کیا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بلڈ ہے یہاں پہ رات کو ٹائم دیکھیں آپ کیا ہو رہے تین بچ رہے ہیں پوری رات ہم لوگ بھی نہیں سو پائے اور بیکہ پوری رات درد سے تڑپتی رہ گی اور پوری رات اس کو بریڈنگ ہوتی رہ گئی ڈاکٹر کو ہم نے میسج کیا لیکن ڈاکٹر اس ٹائم سو رہے تھے اویلیبل نہیں تھے ہمارے پر کوئی آپشن ہی نہیں تھا کہ ہم اب صبح تک ویٹ کریں اور دکھا سکیں کہ یہ اچانک سے اس جگہ پہ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ پہلے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا تو یہ اچانک اس کو کیا ہوا اور یہ خود یقین کریں اتنی پین میں تھی نا کہ آنسوں کے ساتھ بیکہ رو رہی تھی اس کے اتنے آنسوں نکل رہے تھے کل رات کو ہم نے اس کو پین کلٹ بھی دے دی اور پھر ہم نے اس کو ذرہ نا بینڈیج اوپر رکھ کر نا تو فولڈ کر کے تھوڑی سی موٹی سی کر کے تو کپڑا باند دیا تھا تاکہ اس کا تھوڑا سا جو اتنا زیادہ بلڈ جو ہے نا بلیڈنگ ہو رہی ہے تھوڑی سی کنٹرول ہو جائے اور اتنی رات ہو چکی تھی کہ ہم لوگ ابھی کچھ کر بھی نہیں پارے تھے بس صبح تک ہم نا ویٹ ہی کر سکتے تھے اور پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے بیکہ کی کیا قسمت لکھی ہے کہ اتنے مہینوں سے یہ اتنی تکلیف میں ہے جب سے اس کو شوٹ کیا گیا ہے سوسائٹی میں اس کے بعد سے اس کا ایک پاؤں جو ہے وہ پروپر فیکچر ہو چکا ہے اس کا پاؤں وہ زمین پر لگتا ہی نہیں ہے اور اب اس کا دوسرے بازو کے ساتھ یہ ہو گیا تھا اور بس ہم بس صبح ہونے کا کسی طرح سے ویٹ کر رہے تھے کہ جدی جدی سے صبح ہو جائے اور ہم اس کو لے کر نہ پھر جائیں ابھی ہم نے فی الحال کے لیے تو اس کے اوپر دپٹہ باند دیا تھا کھانا بھی یہ اٹھ کے نہیں کھا پا رہی تھی بس دودھ ہے جو یہ پی رہی ہے شوک سے اور یہ کچھ بھی نہیں کھا رہی ہے تو پین میں بہت زیادہ ہے لیکن دودھ اس کو اچھا لگتا ہے تو دودھ پی لیتی ہے تو پھر دودھ پلا رہے ہیں رات کو بھی پلایا تھا صبح کو بھی پلایا تھا تب ہی جب صبح ہوگی پھر اب ہم لے کے جاتے ہیں اس کو ڈاکٹر کے پاس اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ریزن ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ اور یہ کیوں اس کا بازو یہاں سے پھٹا ہے بہت 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 بیکہ تکلیف میں اور پتہ نہیں ہمارے گھر کو کیا ہو گیا حالانکہ ہم ہر وقت صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا کسی کی نظر ہے کیا ہے ہم پر کچھ سمجھ نہیں آتی ابھی ہم صبح صبح ہی آگے تھے ڈاکٹر کے پاس جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں ڈاکٹر نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جب ڈاکٹر نے پورا چیک کیا تو وہ کافی بڑا جو ہے نا اس کو زخم تھا تو ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ اس کو یہاں پہ کچھ دن پہلے ایک ہفتہ ڈیٹ ہفتہ پہلے اس کو بھیڑ نے کٹا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہتے ہیں اس سیزن میں نا یہ برسات اور اس کے بعد والے سیزن میں ڈاکٹر کے ساتھ یہ کیسز بہت زیادہ آتے ہیں کہ ان کو بھیڑ کٹ لیتے ہیں نا تو ہم انسان تو ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن ڈاک ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو بہت ڈیپ اندر سے یہ زخم تھا اور اس کو جب بھیڑ نے کٹا تو اس سے کیا ہوا کہ اس کے اندر ہی اندر زخم پکتا گیا اور پس پھرتی گئی اور وہ ایک دم سے پھٹ گیا اور یہ جو بلرڈ آپ دیکھ رہے تھے یہ بیسکلی گندہ بلرڈ تھا جو پس والا بلرڈ ہوتا ہے جس کو سیرم کہتے ہیں یہ سیرم اس کے اندر سے نکل رہا تھا اس طرف بھی ہے اور دوسرے پازو پر بھی ہے زخم تو ابھی اس کو یہ لگائیں گے اچھا یہ شکر ہے اللہ کا کہ ابھی تک اس کو میگٹس نہیں ہوئے کیونکہ اس سیزن میں جب بھی ڈاکس کو کوئی زخم ہو جائے تو ان میں فوراں کیڑے پڑ جاتے ہیں لیکن ابھی تک یہ نہیں ہوئے دو تین دن یہ لگائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی سرچری کریں گے تاکہ جتنا بھی وہ اندر سے پس والا گندہ پانی جو سیرم ہے وہ نکلنا ہوگا نا وہ نکل جائے گا سو ڈاکٹر نے بیکا کی پروپر کلیننگ وغیرہ زخم کی اچھی طرح کر دی تھی وہاں سے شیف بھی کر دیا تھا ایکسیس ہیر جو ہیں اس کے ہٹا دیئے تھے تو اب ڈاکٹر نے اس کو انٹی بائٹیک پین کلر سب لگا دیا اور اس کے اوپر ہم روگی جو لگا رہے ہیں نا سیکا ٹرین اور پولی فیکس یہ ہم اس کو تین چار دن لگائیں گے تاکہ اس کا زخم جانا کھلا ہیل ہو داکٹر نے کہا اس کو آپ نے بالکل آپ نے اس کو بینڈج نہیں کرنی ہے جو اس کا اندر سے جو بلڈ ہے جو گندہ پانی ہے وہ نکل جائے پس کیونکہ اگر ہم نے ایسی اس کو سٹچ کر دیا تو سٹچز اس کے خراب ہو جائیں گے اور یہ پس اندر ہی رہ جائے گی اور باڈی میں کہیں اور بھی پھیل سکتی ہے تو اس لئے اس کا یہ جو گندہ پانی اور بلڈ ہے یہ نکلنا ضروری ہے اور اس کو فرائیڈے تک ہم اس کو یہی ٹریٹمنٹ کریں گے اور فرائیڈے کو اگر اس کا زخم ایسا ہی ہوا تو پھر اس کو جو ہے نا سٹچز کر دیے جائیں گے دیکھیں اگر بند نہ ہوا لیکن فرائیڈے تک اس کا جو گندہ سرم نکل رہا ہے یہ تب تک جو ہے وہ بند ہو جائے گا ابھی ہم نے اس کو لگا دیا ہے کریم لگا دیا ہے اور بس جو بھی پیٹ لورز ہوتے ہیں نا ان کی لائف بہت مشکل ہوتی ہے آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے بچوں کو اچھا اس کو جو کٹا ہے نا ویڑ میں دیکھو کتنا زیادہ وہ اس کے اندر ہی اندر وہ انفیکشن وہ پس پھیلتی گئی اور بعد میں وہ پھٹ گیا وہ اوپر بالز ہیں نا تو پتہ ہی نہیں چلا ابھی اندر سے گند نکل رہا ہے سارا اب اس کی بوڈی میں چھرے بھی ہیں جگہ جگہ پہ جو مارے نہیں تھی فائد یارہ بارہ اس کی بوڈی میں اس میں سے بھی پین میں ابھی اس کا سارا سرم نکل رہا ہے یہ بلڈ نہیں ہے سرم ہے یہ نکلتا رہے گا یہ ہیل نہیں ہو جاتا زخم یہ تب تک نکلتا رہے گا یہ انشاءاللہ فرائیڈے کچھ کچھ سٹیچز کریں گے میں جتنی مرضی کوشش کرنوں ریلیکس ہونے کی لیکن نہیں ہو سکتی کچھ نہ کچھ گھر میں کسی نہ کسی بچے کو ہوتا ہی رہتا ہے بیکہ سے بھی ہمیں اتنا ہی پیار ہو گیا جتنا ہمیں جینی سے پیار ہیں بس آپ بھی بیکہ کے لئے بہت دعا کریں بیچاری بہت زیادہ تکلیف میں اور بیکہ کی حالت بہت خراب ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد جلد صحتیاب کریں اس وجہ سے نا اس کو ویکنس بہت شدید ہو گئی ہے پہلے اس کو اتنے فائر کیے گئے اس کے بعد یہ حالات خیر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی دیں گے اور ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں بس دوپہر کا ٹائم تھا میرے پاس بوائل چنیں پڑے ہوئے تھے بلیک والے تو میں اور فزیل ابھی چنہ چارٹ کھا لیں گے تو میں نے کہا چلو میں چارٹ بنا لیتی ہوں تو یہی ہم ابھی کھا لیتے ہیں بس اس میں کھیرہ ٹرماٹر پیاس ڈال دیا املی کی چھٹنی میں پس بنی نہیں ہوئی تھی تو میں نے لیمن جیوس اور چلی گارلک سوس ڈال لی یہ کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی میں اس میں دہی ڈال رہی ہیں اور ہمیں نا یہ تھوڑی سی میتھی میتھی چارٹ اچھی لگتی ہے تو اس میں میں پھر نا تھوڑا سا میں نے سٹیویا بھی ایڈ کیا تھا میتھاس کے لیے شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے پھر کیونکہ املی کی میتھی چھٹنی تھی نہیں تو میں نے سٹیویا اور دہی ایڈ کر دی تھی بس چارٹ مسالہ نمک لال مرچ اور زیرہ پاؤڈر ڈال کے تو بس میری جو ہے نا چارٹ ریڈی ہو گئی تھی بہت مزے کی یہ اب ہم لوگ لنچ میں کھائیں گے بس کیا کروں آج کل اسی طرح کی جو ہے نا روٹین بڑی ڈسٹرب ہوئی ہے کبھی ایک بچے کو بیمار ہو رہا ہے کبھی دوسرا بیمار ہو رہا ہے بیمار بھی ایسے ہوتے ہیں شدید والے بیمار ہو جاتے ہیں اوپر سے میری طبیعت ان کو دیکھ دیکھ اور خراب ہو جاتی ہے بس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حافظ